سینئر صحافی اور تذیعہ کار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ فوج کی تخصیم عمران خان کی آخری امید تھی ہوا مگر اس کے الٹ نومئی فوج کو اور بھی یک سو کر گئی سوال یہ ہے کہ جس مقام پر عمران خان نے اپنی جماعت کو لا کھڑا کیا ہے کیا یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ تحریک انصاف کچھ عرصے بعد بطور سیاسی جماعت سنبھل بھی گئی تو شاید کبھی بھی اس طرح پی امن راج نہ کر سکے اپنے ایک کالم میں حماد غزنوی لکھتے ہیں کہ نومئی کی آگ میں جہاں اور بہت سی امارت جنی پی ٹی آئی کے خوابوں کے محل بھی جل کر راک ہو گئے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ سیاسی جماعت مشکل وقت کاٹ کر دوبارہ ویسی ہی توانہ ہو جاتی ہیں تاریخ کا سبق کچھ اور ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر جب یہ تہر ٹوٹا اس کے بعد آج تک پنجاب میں قدم نہ جمع سکی اور میاں نواز شریف اس وقت بھی جلہ وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں بہرحال اطلاع یہی ہے کہ ادارے نے عشق سے توبہ کر لی ہے اساکر میں یہ احساس شدت سے پایا جاتا ہے کہ پروجیکٹ امران سریحاً ایک غلطی تھی جس کو صدھارنے کی ہر ممکن سعی کی جائے گی حماد غزنوی کا کہنا ہے کہ ویسے تو نومئی کو جو کچھ آنکھ نے دیکھا وہ بھی پی ٹی آئی اور افاج پاکستان کے درمیان مدتوں گہری خلیج قائم رکھنے کے لیے کافی تھا مگر دراصل معاملہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھا پی ٹی آئی اور اس کے ہینڈلرز نے فوج کی وحدت پر زب لگانے کی کوشش کی تھی ناصف ادارے میں تقسیم کا زہریلا پرپاگنڈا کیا گیا بلکہ ٹوٹی پوٹی کوشش بھی کی گئی یہ کوئی خفیہ بات نہیں اگر آپ عمران خان کی چیف مخالف سیاست کا جائزہ لیں تو صاف سمجھ آتا ہے کہ ادارے کی تقسیم عمران خان کی آخری امید تھی ہوا مگر اس کے الٹ نومئی فوج کو اور بھی یک سو کر گئی حماد غزنوی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا عمران خان اب اپنی زندگی میں الیکشن کا موں دیکھ پائیں گے سچی بات یہ ہے کہ انتخابات کا انعقاد کچھ دھندلکے میں ہے ہمارے گمان میں انتخابات کی کچھ انکہی شرائط ہیں مثلا اگلا الیکشن میاں نواز شریف کے بغیر نہیں ہوگا اگلا الیکشن نواز شریف کے خلاف کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے بنا نہیں ہوگا اور یہ دونوں کام غالباً موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے نہ ہو پائیں الیکشن کب ہوں گے اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا ایک اور سوال بھی جواب طلب ہے کیا قاضی فائز اسے کمیشن اپنا کام کر پائے گا اس کا سادہ سا جواب ہے جی نہیں یہ کمیشن کام کرے گا تو کئی جج پکڑے جائیں گے ساکم نصار بھی پکڑے جائیں گے اور اگر ساکم نصار پکڑے گئے تو گروہ عاشقان پکڑا جائے گا آخر میں حماد غزنوی کہتے ہیں کہ عمران خان کو آئندہ زندگی میں باچہ خان کے روپ میں آنا چاہیے تاکہ خان صاحب کو کم از کم یہ تو پتہ لگ جائے کہ سچ مچ کا انٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کے لیے کتنی دہائیاں جیل میں گزارنا پڑتی ہیں اور یا پھر شہباز شریف کے روپ میں لوٹنا چاہیے تاکہ خان صاحب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار سکیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا